اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج آپ کو دو گاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی دونوں بلیک کلر میں ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے تو آپ لوگ اگر ان کی فرنٹ لک دیکھو گے تو جج نہیں کر سکو گے کہ میرے رائیڈ طرف کونسی گاڑی ہے اور لیفٹ طرف کونسی گاڑی ہے حالانکہ میں جن گاڑیوں کے درمیان میں مجود ہوں اس میں ایک ٹویٹا کرولا جی ای لائی ون پینٹ 3 مینول دوہزار انیس مادل ہے اور دوسری ٹویٹا کرولا آلٹس ون پینٹ ایٹ گرینڈی اور جو گرینڈی ہے یہ دوہزار بیس کا مادل ہے لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا اور ٹویٹا کمپنی کو بھی میرے خیال سے تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ یہاں پر میری رائیڈ سائیڈ میں اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ ٹویٹا کرولا گرینڈی ٹوینٹی ٹوینٹی مادل ہے اور لیفٹ سائیڈ میں جو گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹویٹا کرولا جی ای لائی ون پینٹ 3 دوہزار انیس مادل ہے اب آپ لوگ ان دونوں گاڑیوں کی اگر وہ فرنٹ سے لوک دیکھتے ہو فرنٹ پروفیل دیکھتے ہو تو آپ کو کوئی میجر ڈی فرنٹ نظر نہیں آ رہا ہوگا یعنی کہ جو عام آدمی ہے یا عام آدمی نہ بھی ہو جو گاڑیوں کو سمجھنے والا بھی ہے دور سے اس کو نہیں پتا چلے گا کہ گاڑی کی جو فرنٹ پروفیل ہے وہ دیکھے کہ یہ ٹویٹا کرولا آلٹیس گرینڈی آ رہی ہے یا پھر ٹویٹا کرولا جی ای لائی آ رہی ہے اگر ہم دونوں گاڑیوں کی پرائس کی بات کریں کیونکہ جی ای لائی تو اب کلوز ہو چکی اٹھائیس لاکھ پہ یہ گاڑی کلوز ہوئی اور یہ گاڑی آپ کو اگر آپ لوگ گرینڈی لینے جاتے ہو تو یہ تقریباً ویڈ ریجسٹریشن فور پوائنٹ فائیو میلین یعنی کہ پنتالیس لاکھ کی نیئر جا پہنچتی ہے اب ایک گاڑی پہ آپ فور میلین پلاس لگا رہے ہیں اور اس گاڑی کی جو آؤٹ لوک ہے اس سے دیکھنے والے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ ٹویٹا کرولا جی ای لائی پر جا رہا ہے یا پھر یہ ٹویٹا کرولا گرینڈی پہ جا رہا ہے تو بھائی اتنی بڑی امانٹ میں اگر ہم ایک گاڑی لیتے ہیں ایک لیکجری گاڑی لیتے ہیں ایک فول آپشن گاڑی لیتے ہیں تو اس کی جو آؤٹ لوک ہے اس میں اور اس گاڑی میں جو 2.5 یا 2.8 ملین میں جس کی جو ہے انوائیس تھی جب لاسٹ میں تقریباً یہ دو آدھر بیس کے مارچ میں جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی تو یہاں پر جو ہے جو یوزر ہے جو گاڑی لینے والا ہے وہ کہاں جائے کہ اس نے ظاہر ہے اب ایک بندہ 4 ملین پلاس اپنا بجٹ لگاتا ہے تو وہ اس لیے لگاتا ہے کہ میری گاڑی جو ہے اس سے میری پرسنیلٹی پرسنیلٹی گاڑیوں سے نہیں ہوتی میں اس بات سیگری کرتا ہوں لیکن پھر بھی ایک بندہ اس کو شوق تو ہوتا ہے کہ یار میں ایک جو ہے ایسی گاڑی میرے پاس لیکجری گاڑیوں کے دور سے پتہ چلے تو میں دونوں گاڑیوں کے اگر فرنٹ پر آپ آ جائیں تو جو فرنٹ کی ہیڈ لائٹ آپ کو یہاں پر میری رائٹ سائیڈ میں ٹویٹا گرینڈی الٹس کی نظر آ رہی ہے اور ٹویٹا کرولا جی الائی میں تو ان میں آپ کو دو فرق نظر آئے گے کیونکہ جو گرینڈی ہے اس میں آپ کو ڈیٹ ایم رننگ لائٹ مل جائے گی ساتھ میں جو آپ کو پروجیکٹر لائٹ مل جائے گی جبکہ یہ فیچر ہمیں نہیں ملتے اپنا ٹویٹا کرولا جی الائی میں ٹھیک ہے تو یہ ایک فرنٹ میں دونوں گاڑیوں کی لائٹ کا ڈیفرنٹ ہے ڈیٹ ایم رننگ لائٹ اور ساتھ میں پروجیکٹر لائٹ کا اگر ہم دونوں گاڑیوں کے بمپر کی بات کریں تو بمپر میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے گرینڈی میں ہمیں کامپنی فیٹڈ فاغ لائٹ مل جاتی ہے جبکہ جی الائی میں ہمیں کامپنی فیٹڈ اپنا فاغ لائٹ نہیں ملتی وہ ہمیں آفٹر مارکٹ لگوانا پڑتی ہے آپ کے پاس آپشنل ہے آپ وہ لگوا سکتے ہیں تو فرنٹ میں اگر ہم گاڑیوں کی بات کریں بونٹ کی تو بونٹ کا جو ڈیزین ہے دونوں گاڑیوں کا بلکل سیم تو سیم ہے بونٹ میں ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں ہے اب ہم آ جاتے ہیں دونوں گاڑیوں کی ونڈ شیلڈ پر تو ونڈ شیلڈ بھی دونوں گاڑیوں کی سیم تو سیم ہے ونڈ شیلڈ میں بھی کوئی کسی قسم کا آپ کو ڈیفرنٹ نظر نہیں آئے گا سو اس کے بعد اگر ہم گاڑیوں کی جو سیڈ پروفائل ہے لیفٹ میں یا پھر رائٹ میں جو سیڈ پروفائل ہے تو اس میں اگر ہم گاڑیوں کے سیڈ میرر کی بات کریں تو یہ دونوں گاڑیوں کے جو آپ سیڈ میرر دیکھ سکتے ہو اگر میں رائٹ سیڈ والے سیڈ میرر کی بات کروں تو یہ گرینڈی کی جو سیڈ میرر ہے اور لیٹ سیڈ میں اگر جو گاڑی کھڑی اس کی میں بات کروں تو یہ ٹویٹا کرولا جی ایل آئی کا سیڈ میرر ہے تو دونوں گاڑیوں کے جو سیڈ میرر ہیں یہ سیم ٹو سیم ہیں دونوں کے اوپر آپ کو انڈی کیٹر مل جاتے ہیں اگر ہم دونوں گاڑیوں کی روف کی بات کریں تو چھت کا ڈیزین تو سیم ٹو سیم ہے لیکن اس میں تویٹا کرولا گرینڈی میں آپ کو سن روف ملتا ہے جبکہ جیل آئی میں آپ کو سن روف نہیں ملتا میرے خیال میں اگر مارکیٹ میں آپ ایک فیک سن روف لگا لو تو یہ ڈیفرینڈ بھی ختم ہو سکتا ہے تو سائیڈ میں اور جو فرق ہے وہ ہے سیڈ کٹ کا جو گرینڈیا اس میں ہمیں سیڈ کٹ ملتے ہیں اور جو جیل آئی اس میں ہمیں سیڈ کٹ نہیں ملتے اگر ہم جیل آئی میں سیڈ کٹ انسٹال کرا لیں تو میرے خیال میں یہ بات بھی ختم ہو جائے گی کہ نہیں پتا چلے گا یہ ٹویٹا کرولا جیل آئی جا رہی ہے یا پھر گرینڈی جا رہی ہے اور اگر ہم ٹیرز کی بات کریں تو جو ٹویٹا کرولا جیل آئی ہے اس میں ہمیں علائے ویل نہیں ملتے ٹھیک ہے اور جو گرینڈی ہے اس میں ہمیں علائے ویل مل جاتے ہیں اگر ہم گرینڈی والے الائی ویل اپنی جی الائی کے اندر انسٹال کراتے ہیں تو یہ ڈی فرینٹ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر ہماری جی الائی بھی بلکل سیم ٹو سیم ایسے لک دے گی جیسے ٹویٹا کرولا گرینڈی ہے تو یہ تو ان گاڑیوں کی سیڈ میں تھی اگر ہم گاڑیوں کے اندر جا کر ان کی چیزیں دیکھیں اور جو ٹویٹا کرولا گرینڈی ہے اس میں ہمیں پوچھ سٹارٹ بٹن مل جاتا ہے کلیمنٹ کنٹرول ایسی مل جاتا ہے اس کے بعد والیم کا کنٹرول آپ کی ویل سٹیرنگ پر مل جاتا ہے ساتھ میں آپ کو گاڑی میں جینوان نیویگیشن مل جاتی ہے آٹومیٹک ٹرانسومیشن مل جاتی ہے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو گرینڈی ہے اس کے اندر ہمیں فیچر زیادہ ملنے والے ہیں میں بات فیچر کی بلکل نہیں کر رہا میں یہاں پر جو چیز ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے گاڑیوں کی آؤٹ لوک تو بھئی ہم انٹیریئر میں تو یوزر تب جائے گا دیکھنے والا جب وہ اندر جائے گا میں گاڑیوں کی باہر سے جو آؤٹ لوک ہے اس کی بات کر رہا ہوں اگر ہم دونوں گاڑیوں کی بیک سیڈ کی بات کریں تو بیک سیڈ میں بھی آپ کو کوئی میجر ڈیفرنٹ نظر نہیں آئے گا یعنی کہ ایک باڈی ہے میں یہاں پر مثال دیتا ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو میری مثال پسند آئے یا نہیں کہ ایک اگر آپ کے پاس روم ہے تو اس روم کو کبھی آپ بیڈ کی سیٹنگ جو ہے دیوار کی جو رائیڈ سیڈ ہے اس کی طرف کر دیتے ہیں یا لیفٹ سیڈ میں کبھی اس کی کوئی چیز جو اندر سے چینج کرتے رہتے ہیں روم جسٹ وہی ہے تو بھئی باڈی وہی ہے جس کے اندر جی ایل آئی ایکس ایل آئی اے کی وہاں پر جو ہے یہ تیار ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر تھوڑی سی چینجنگز کر کے یہ ٹویٹا کمپنی ہمیں چھ ہاتھوں سے نہیں بلکہ دس ہاتھوں سے لوٹتی آ رہی ہے دو ہزار چودہ سے یہ شیپ آئی اب دو ہزار اکیس میں انہوں نے کیا کیا کہ دو ہزار اکیس میں انہوں نے ٹویٹا کرولا الٹس وان پینٹ سکس اور ٹویٹا کرولا گرینڈی وان پینٹ ایٹ میں جسٹ جو ہے انہوں نے ریئر اینڈ بیک سیڈ میں کچھ بمپرز اور لائٹ میں چینجنگ لائی ہے پھر بھی ہمیں باڈی وہی ملے گی پھر بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ لوگ ٹویٹا کرولا جیل آئی پہ جا رہے ہو یا پھر آپ ایک فور ملین یعنی کہ چالیس لاکھ پلس والی ایک لیکجری گاڑی پہ جا رہے ہو تو یہاں پر میرے خیال میں کہ یہ گاڑی لینا ایک بہت بڑی بیواکوفی ہے ہاں جو ایک چیز کا پوزیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے وہ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ اگر ہمیں اس کو سیویک کے ساتھ کمپیار کروں تو آؤٹ لوک سیویک کی مجھے بہت پساند ہے دور سے پتہ چلتا ہے کہ سیویک آ رہی ہے بلکل سٹی سے وہ ڈیفرینٹ ہے کیونکہ سٹی اور سیویک میں زمین آسمان کا ڈیفرینٹ ہے جبکہ ٹویٹا کرولا جیل آئی میں اور الٹس میں کوئی میجر ڈیفرینٹ ہمیں نظر نہیں آتا تو جو ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے جیل آئی کا جیل آئی کی اچھی ہے سیویک سے یعنی کہ جو پک اس کے اندر ہے جو ڈرائیو کا مزہ اس گاڑی کے اندر ہے یا گرونڈ کلیرس وہ ہمیں اس میں نہیں ملتا تو یہ ایک ڈیفرینٹ تھا ان دونوں گاڑیوں کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ لوگ فور ملین میں گاڑی لینے جاتے ہو تو آپ میرے خیال میں گرینڈی لے کر میں کہتا ہوں کہ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہو تو بھائی نہ لو اس سے بیسٹ ہے کہ آپ لوگ ہنڈا سیویک لے لو تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اب اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ